جی تو خواتین کے لیے جناب آج بڑا زبدلز بزنس آئیڈیا لے کے آئیں وہ خواتین ہمیں بار بار میسیجز کرتی ہیں کہ جناب ہمارے لیے بھی ویڈیو بنائیں تو آج کی ویڈیو سپیشلی خواتین کے لیے بنا رہے ہیں اور ان خواتین کے لیے جو کہ چاہتی ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کاروبار کرنا چاہتی ہیں کہیں باہر نہیں جانا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو سپیشلی ان کے لیے آپ گھر میں بیٹھ کے اچھے طریقے سے کاروبار کریں اور جناب اچھا خاصا پیسہ کمائیں تو چلتے ہیں جناب آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں السلام علیکم جی میں ہم حمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل کاروباری دنیا آپ کے لیے ہم روز نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئے نئے بزنس ٹیپس لے کے آتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہم ویڈیوز بناتے ہیں جو کہتے ہیں جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں ہم اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیب چینل کے اوپر آپ کو اس طرح کے بے شمار بزنس آئیڈیاز مل جائیں گے بے شمار ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی ان میں سے جو بھی آئیڈیا آپ کو کلک کرتا ہے جو بھی آپ کے مزاج کے مطابق ہے اس کو آپ دیکھ کے شروع کر کے تو جناب اپنا کاروبار کر کے اچھا خاصا پیسہ جو ہے کما سکتے ہیں یہ ساری ویڈیوز ہم آپ کے لیے بناتے ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائریکشن دینا آپ کو راستہ دکھانا یا آپ کو ایک ایسی چیز بتانا کہ یہ کام جو ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے یا یہ کام جو ہے اس کو بھی اگر آپ کریں تو اس میں آپ کو اچھا خاصا خیادہ مل سکتا ہے یا ہم آپ کو یہ صرف راستہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ ٹریک ہے جیسے میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ خواتین اگر یہ والا کام کر کے تو پیسہ کمانا چاہتی ہیں اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہیں تو یہ طریقہ کار ہے یہ پروسس ہے اس کے مطابق اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ اپنا کاروبار جو ہے وہ کر سکتی ہیں تو ہم نے آپ کو ڈائریکشن دے لی ہے ہم نے آپ کو راستہ دکھانا ہے جس کو جو چیز سمجھ آتی ہے وہ جناب اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے تو آج خواتین کے لیے بڑا ضبط بزنس آئیڈیا میں لے کے آیا ہوں خواتین جو چاہتی ہیں ہم نے گھر میں بیٹھنا ہے اور اپنا کاروبار کرنا ہے تو اگر آپ لاہور میں رہتی ہیں تو جناب آپ نے پاپڑ منڈی میں جانا ہے ظاہر ہے ایک دو دفعہ تو آپ کو مارکیٹ کا وزٹ کرنا پڑے گا لہور سے باہر ہیں کسی دوسرے شہر میں تو وہاں پہ بھی ضرور اس طرح کی مارکیٹ جو ہے وہ ہوگی لیکن اگر وہاں پہ نہیں ہے تو آپ کو ایک دفعہ لاہور آنا پڑے گا لاہور میں جناب پاپڑ منڈی ہے شالم مارکیٹ کے ساتھ ہی ہے اس کا آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہتی ہیں ایک دفعہ وزٹ کیجئے اس کے بعد آپ کی روٹین بن جائے گی آپ آن لائن بھی چیزیں منگوا سکتی ہیں اور اپنے اس کاروبار کو آگے بڑھا سکتی ہیں آپ اگر لاہور میں رہتے ہیں جیسے میں نے بتایا شالم کے ساتھ ہی مارکیٹ ہے جناب پاپڑ منڈی وہاں پہ آپ نے وزٹ کرنا ہے وہاں پہ جناب آپ کو جو میں بتانے لگا ہوں وہ ساری چیزیں اسی مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں گی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ میک اپ کا شوق رکھتی ہیں اور اس کاروبار کو کرنا چاہتی ہیں اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ کون خواتین ایسی ہیں جو کہ میک اپ کا شوق نہیں رکھتی ہیں ہر خاتون کو ظاہر ہے شوق ہوتا ہے میک اپ کا تو یہ خاص طور پہ جو ہے وہ خواتین کی بڑی تسندیدہ چیز بھی ہے اور اس کو اگر وہ کاروبار کے طور پہ کرتی ہیں تو اس میں ان کا اپنا شوق بھی پورا ہو رہا گا اور وہ پیسہ بھی کماری ہوں گی تو جناب میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میک اپ کا کام کس طرح سے آپ گھر میں بیٹھ کی کر سکتی ہیں پاپڑ منڈی میں آپ نے جانا ہے تو وہاں پہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی مارکیٹ میں مل جائیں گی فرض کریں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں جی اگر آپ نے فیس پاورڈر بنانا ہے فیس ماسک بنانا ہے آپ نے لیپسٹک بنانی ہے آئی لائشز تیار کرنے ہے کچھ بھی آپ نے کرنا ہے میک اپ کے حوالے سے کوئی بھی آئٹم آپ تیار کرنا چاہتی ہیں فرض کریں آپ نے کچھ بیوٹی کریم بنانی ہے تو آپ نے اسی مارکیٹ میں جانا ہے وہاں پہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی چھترے مل جائیں گی ایک ہی مارکیٹ میں مل جائیں گی آپ نے پیکنگ کس طرح کرنی ہے وہ پیکنگ آپ کو وہاں سے مل جائیں گی آپ نے جناب اس کے اندر کیا کیا مٹیریل جالنا ہے وہ مٹیریل بھی ریڈی شکل میں بھی آپ کو مل جائیں گی اگر آپ جناب وہاں سے چیزیں لے کے اپنا خود تیار کرنا چاہتی ہیں بیوٹی کریم تو وہ ساری چیزیں بھی آپ کو وہاں سے مل جائیں گی اس کا طریقہ اگر آپ سیکھ کے یوٹیوب کے اوپر بیشمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں تو وہ آپ وہاں سے چیزیں لے کے گھر میں لے کے اس کریم کو تیار کر کے پیکنگ کر کے اپنے نام کا اپنے برینڈ کا اچھا سا سٹیکر پرنٹ کروئیے اور اس ڈبی کے اوپر لگا کے تو اس کو آپ جناب مارکن میں سیل کرنا شروع کر سکتی ہیں اگر آپ ریڈی فارم میں بھی لینا چاہتی ہیں تو وہ ریڈی فارم میں بھی ساری چیزیں وہاں سے آپ کو مل جائیں گی بلکہ پیکنگ کی شکل میں بھی اگر آپ لینا چاہے تو وہ ساری پیکنگ میں بھی آپ کو مل جائیں گی لیکن کیونکہ وہ پیکنگ کسی اور نے کی ہوئی ہے کسی اور نے چیزیں تیار کی ہوئی ہے تو آپ شور نہیں ہوں گی کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے اس کا ریزرٹ کیسا ہوگا تو اس لیے اگر آپ خود وہاں سے چیزیں لے کے اپنے گھر میں لائکے تیار کر کے آگے سیل کریں گی تو آپ کو پتا ہوگا ہم نے کون سا اس کے اندر material یوز کیے ہوئے ہیں کون سی ہم نے جناب quality رکھی ہے کیا standard ہے آپ کی چیز کا آپ نے price کیا رکھنی ہے آپ کو کس ریڈ پر ساری چیزیں جو ہیں وہ ملی ہیں اور آگے آپ نے اپنا profit رکھے کتنے میں سیل کرنا ہے تو اس طرح سے اگر آپ کریں گی تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو اس لیے وہاں سے ساری چیزیں سارے material جو ہیں وہ وہاں سے آپ کو مل جائیں گی کوئی بھی ایٹم آپ نے تیار کرنی ہے تو میں نے ایک مثال آپ کو دیئے کہ اگر آپ beauty cream تیار کرنا چاہتی ہیں تو وہ وہاں سے چیزیں لینی ہیں وہاں سے آپ کو ڈبیاں مل جائیں گی وہاں سے اس کی پیکنگ ساری مل جائے گی sticker آپ نے print کروانے اپنے نام کے اور جناب وہ مال تیار کر کے پیکنگ کر کے تو آگے آپ سیل کرنا شروع کر دیجئے ہر علاقے میں جناب بہت سارے beauty parlor کھولے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ supply دے سکتی ہیں اسی طرح موسیق شاپس ہیں ان شاپس بات کر کے وہاں پہ بھی آپ سپلائی دے سکتی ہیں تو اس طرح online بھی آپ اس کو whatsapp کے اوپر بھی facebook کے اوپر بھی اور اسی طرح instagram اور موسیق جو platform بنے ہوئے ہیں ان میں موسیق بنے ہوتے ہیں ان میں آپ شیئر کر کے تو وہاں پہ بھی اپنی سیل جو ہے وہ کر سکتی ہیں تو اس طرح سے یہ میک اپ کا کام جو ہے جب آپ کی ایک آئٹم جو ہے اس میں آپ کو ملنا شروع ہو جائے آپ کو اس کے اندر جناب آپ کا ماز جو ہے وہ زیادہ سیل ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ جب سپلائی آپ کی زیادہ ہو جائے گی ظاہرے آپ کو profit بھی زیادہ مل رہا ہوگا تو پھر ایک آئٹم کے ساتھ آپ دوسری آئٹم ایڈ کر لیجئے فرض کرو آج آپ بیوٹی کریں بنا رہی ہیں تو کل کو جناب آپ کو اسی طرح lipstick تیار کرنی شروع کر دیجئے اس کا material بھی وہاں سے اسی طرح مل جائے اسی طرح مختلف چیزیں ہیں مجھے تون وہ ایک ایک کر کے آپ اپنی آئٹم جو ہے وہ اس میں ایڈ کرتے جائیے ایک آئٹم آپ نے بنائی اس کا result ملنا شروع ہو گیا اس کی آپ کی sale اچھی شروع ہو گئی ہے پھر دوسری آئٹم ایڈ کیجئے اسی طرح اس کی بھی sale جو شروع ہو جائے گی پھر تیسری آئٹم شروع کیجئے تو اس طرح multiple چیزیں آپ پاس ہو جائیں گی اسی طرح multiple چیزیں جو ہے کٹھی ہوتے ہوتے wake up کے والے سے almost ساری چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ اگر آپ اپنے پاس تیار کرنی شروع کر دیتی ہیں اور آگے supply دینی شروع کر دیتی ہیں تو دیکھئے گا اس میں آپ کو کتنا زیادہ جو ہے وہ profit ملنا شروع ہو جائے گا تو اس طرح سے جب آپ اس مارکیٹ میں آپ نے ایک دو دفعہ وزر کرنا ہے مختلف دکانوں والوں سے ملئے وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سب سے پہلے آپ نے کونسی آئٹم پکڑنی ہے اس کے اندر ورکنگ کر کے اس کے بعد دوسری پکڑی ہے پھر تیسری پکڑی ہے تو اس طرح آپ جب ایک دو دفعہ وزر کریں گے آپ کو experience ہو جائے گا آپ کو confidence بھی آ جائے گا آپ کو یہ بھی پتہ لگ دے گا کہ کونسی چیز پہلے sale ہو نہیں ہے کونسی چیز جس میں ہمیں محنت تھوڑی کرنی پڑے گی اور کونسی چیز ہے جس میں ہمیں profit زیادہ ملے گا تو اس طرح سے جناب ایک کے کر کے آپ چیز ایڈ کرتے رہیے اور جناب profit کماتے رہیے تو اس طرح گھر میں بیٹھتی آپ نے اچھا خاصا جو ہے وہ کاروبار بھی کر سکتی ہیں اور اچھا خاصا جو ہے وہ اس میں پیسہ بھی کما سکتی ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے اپنے دوستر باپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو بھی اس کاروبار کی ضرورت ہو اس آئیڈیا کی ضرورت ہو تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کے تو وہ بھی اس کاروبار کو شروع کر لے کسی طرح کے نئے نئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ